بسم اللہ الرحمن الرحیم اہلیان سانگر اہلیانے سے آپ کا یہ جذبہ اور گلگلہ بتا رہا ہے کہ آج سانگر میں ظلم کے خوف کے چبر کے سارت ہوتے ہیں اب صرف محمد عربی کے نظام کی بات ہوگی اور حضور صحیح دعا نے مسلمہ کے غلاموں کو اب اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہے اور میں سلامیہ کدر پیش کرتا ہوں بیر محمد حسین شاہ جلالی صاحب کو جنہوں نے اپنی دن رات کی مصروفیت ترک کر کے اور اپنی گونہ گون مصروفیات میں سے وقت نکال کر اپنی تکان تر سرائیتوں کو دہلیٹ لپیک کے پرشم کو بلندر میں کے لیے وقت فیر دیا ہے میں سلامیہ کدر پیش کرتا ہوں گشتاد بھائی کو اور سلامیہ کدر پیش کرتا ہوں اس طفح بھائی کو جنہوں نے اب سندھ کے اس شاہد بھائی کو سلامیہ کدر پیش کرتا ہوں جنہوں نے سندھ کے سانگڑ شہر کو تحریق لپیک کا قلعب دیا ہے اور سانگڑ والوں آج سے پہلے بھی یہاں سے بہت سے لوگ چور اور ڈکو ملک کو لٹھنے والے یہاں سے گزرے ہیں لیکن سچ بتانا کبھی ایسا بھی دیکھا ہے منظر اب تو سندھ کی دھرتی کا بچہ بچہ بکا رہا ہے کہ کوئی جیئے کوئی مرے اس سے ہمیں گرض نہیں ہے اب ہمارا ایک ہی نعرہ ہے لپک اور اب سانگڑ کے لوگوں کے ماتھے کے تیور بتا رہے ہیں کہ اب ہم تیر کے ساتھ نہیں ہیں نون کے ساتھ نہیں ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے ساتھ ہے پچاس ساتھ سے اس ملک کو لوٹ کر کھانے والوں کا اب احتساب کا وقت آ چکا ہے قوم کو مہنگائی کے بدموی کے ظلم کے جبر کے سرطاری کے بٹیرہ شاہی کے پٹوں میں پیچھنے والوں کے اب کھرپیان و کھرپان کو ہاتھ ڈالنے کا وقت انشاءاللہ آ گیا ہے انشاءاللہ اور جو کہتے تھے کہ یہ چند لوگ ہیں ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آ کر ان چند لوگوں کو گل لو اب یہ چند نہیں ہے اب یہ محمد عربی کے غلاموں کا سمند ہے سمند ہے انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں تحلیق عبیق کی ساری قیادت موجود ہے لوگ کہتے ہیں گرمی بہت ہے جی آپ نہیں نکلے سن میں گرمی بہت ہے میں نے کہا سورج جتنا بھی گرم ہو آشتوں کے سینے عشق سے زیادہ اس سے گرم ہے اور محبت کی حدد اخلاص کی گرمی اور منزل کا شوق ہو انشاءاللہ تحریق لپیق کو ایک دن ضرور منزل دے گا ہم نے کہا تھا جینوں سے باپس آنے کے بعد بھی اور جناب ہم نے ہتکڑیاں لگوانے کے بعد بھی ہم نے شہید اٹھانے کے بعد بھی ہم نے سسمی اسپتالوں کے پہنچانے کے بعد بھی کہا تھا کہ بھائی نہ ہم نے رستہ بدلا ہے نہ منزل بدلی ہے رستے وہ بدلتے ہیں جو بوزدل ہوتے ہیں جو قوم کے ڈاکو اور چور ہوتے ہیں نہ ہم نے قوم کا مال اٹھا ہے نہ قوم کی امیدوں سے کم اٹھے ہیں انشاءاللہ حضور قدیر دس پر لاکس ہم نے انشاءاللہ